لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالْنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ربیش رحلی صدری ویسلی امری وَهْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّيَ السِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ وَبِكَ نَسْتَعِينَ آمِن جَائِ اللَّهِ آمِينَ اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعْنَا وَجِدْنَا إِلْمًا اللَّهُمَّ صُلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صُلِّتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى إِبْرَاهِيمًا إِنَّا كَ حَمِدُ الْمَجِيدْ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى إِبْرَاهِيمًا اِنَّا کا حمد المجید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ آج ہمارا سکسٹینٹھ پارہ شروع ہوگا آج انشاءاللہ ہم صورت کاف کا باقی کا حصہ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی کیا بات ہوئی تھی اب کیونکہ خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ اگر تم میرے ساتھ جاؤگے تو ایک وعدہ کرو کہ تم کسی بات پر کوئی کوئیسٹن نہیں کروگے اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایسے ہی کروں گا لیکن خضر علیہ السلام نے اسی وقت حضرت موسیٰ کو یہ کہہ دیا تھا کہ تم کیسے صبر کر سکتے ہو کیونکہ تم غائب نہیں جانتے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ میں کروں گا اس میں اچھائی اور بھرائی کیا ہے تو تم کیسے اس میں صبر کر سکوگے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں تو مجھے صبر نہیں پاؤگے تو اب دیکھیں کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کیسے ان سے پوچھتے ہیں بار بار جب بھی وہ کوئی چیز کرتے ہیں جب کوئی معاملہ ان کے سامنے پیش آتا ہے تو اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ خضر علیہ السلام کیا کہتے ہیں پارہ نمبر سکسٹین شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے کہا اس نے کس نے خضر علیہ السلام نے کیا نہیں کہا تھا میں نے تجھ سے یقیناً تو ہرگز نہیں کر سکے گا میرے ساتھ سبر اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے اگر میں پوچھوں تجھ سے کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد تو نہ ساتھ رکھ مجھے اپنے یقیناً پہنچ گیا ہے تو میری طرح سے عذر کو پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ دونوں پہنچے ایک گاؤں والوں کے پاس تو کھانا طلب کیا ان سے تو انکار کر دیا انہوں نے کہ زیافت کریں ان دونوں کی پھر پائی انہوں نے وہاں ایک دیوار چاہتی تھی کہ گر پڑے تو سیدھا کر دیا اس کو اس نے کہا اگر تو چاہتا تو ضرور لے لیتا اس کا معافظہ کیونکہ حضرت موسیٰ کو تو یہ لگا کہ ہمیں اتنی بھوک لگی ہوئی ہے اگر ہم اس کا معافظہ لیتے تو ہمیں کھانا مل جاتا اور کہا خضر علیہ السلام نے کہ اب الیدگی ہے میرے اور تمہارے درمیان میں ضرور بتا دیتا ہوں تجھ کو حقیقت ان باتوں کی نہ کر سکا جن پر تم سبر رہی وہ کشتی کہ تھی وہ غریب لوگوں کی جو مزدوری کیا کرتے تھے دریا میں تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں اور تھا ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ جو چھین لیتا تھا ہر کشتی کو زبدستی تو یہ ایک وجہ تھی جس کے وجہ سے خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو داگدار کر دیا تاکہ وہ بادشاہ اس کشتی کو نہ لے سکے اور رہا وہ لڑکا تو تھا اس کے باپ دونوں مومن تو ہمیں خدشہ ہوا کہ وہ ڈال دے گا ان دونوں کا سرکشی اور کفر میں تو ہم نے چاہا کہ بدلے میں دے ان کو ان کا رب جو بہتر ہے اس سے پاکیسکی میں اور زیادہ قریب ہو صلح رحمی میں رہی وہ دیوار سو تھی وہ دو لڑکوں کی جو دونوں یتیمتے شہر میں اور تھا اس کے نیچے خزانہ ان کے لیے اور تھا ان کا باپ ایک نیک آدمی اب غور کیجئے اس بات میں کہ یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ ان کا باپ جو تھا حالانکہ یتیم بچے تھے باپ خوت ہو چکا تھا لیکن اس باپ کی نیکی اپنی اولاد کے سامنے کیسے آتی ہے تو چاہا تیرے رب نے کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو اور نکال لیں اپنا خزانہ یہ مہربانی ہے تیرے رب کی طرف سے اور نہیں کیا یہ میں نے اپنے اختیار سے یہ حقیقت ہے ان باتوں کی نہ کر سکا جن پر تو سبر اور پوچھتے ہیں تو اسے ذلکرنین کے بارے میں کہ میں سناتا ہوں تجھے اس کا حال بے شک اقتدار دیا تھا ہم نے اس کو زمین میں اور عطا کیا تھا اس کو ہر طرح کا سامان رائت نمبر ایٹی فائیف تو کیا اس نے سفر کا ایک سامان یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ تو پایا اسے کہ ڈوب رہا ہے ایک دلدل والے چشمے میں اور پایا اس کے پاس ایک قوم کو ہم نے کہا اے ذلکرنین چاہیے یہ کہ تو سزا دے اور چاہیے یہ کہ تو اختیار کرے ان کے بارے میں بھلائی اور آیت نمبر ایٹی سیون میں اللہ سبانہ تعالی فرماتے ہیں کہا اس نے بہرحال وہ جس نے ظلم کیا انقریب ہم سزا دیں گے اسے پھر وہ لٹایا جائے گا پھر اپنے رب کی طرف تو عذاب دے گا وہ اسے ایک سخت عذاب اور بہرحال وہ جو ایمان لائے اور کیے اس نے نیک عمل تو اس کے لیے بدلہ ہے بہت اچھا اور کہیں گے ہم اسے اپنے معاملے میں نرم بات پھر کیا اس نے سفر کا ایک سامان یہاں تک کہ تلو ہو رہا تھا ایک قوم پر نہیں بنائی تھی ہم نے جن کے لیے اس سے بچاؤ کی کوئی اوٹ اور آیت نمبر نائنٹی ون اسی طرح حقیقت تھی اور یقینا ہمارے آہاتے میں ہے جو اس کے پاس تھا اس کی خبر آیت نمبر نائنٹی ٹو پھر کیا اس نے سفر کا ایک سامان یہاں تک کہ جب وہ پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان تو اس نے پایا ان دونوں کے اس طرف کچھ لوگ کہ نہ لگتے تھے کہ وہ سمجھیں گے کوئی بھی بات انہوں نے کہا اے زلکرنان بے شک یا جوج اور ماجوج فساد کرتے رہتے ہیں زمین میں تو کیا ہم انتظام کر دے تیرے لیے خرج کا اس پر کہ تو بنا دے ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار اور آیت نمبر نائنٹی فائیو اس نے کہا کہ جو مقدور مجھے بکشا ہے اس میں میرے رب نے وہ بہتر ہے پس تم میری مدد کرو میری قوت بازو سے بنا دوں گا میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اوٹ لاؤ میرے پاس تم تختے لوہے کے یہاں تک کہ جب برابر کر دیا اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ تو کہا اب اس کو دھونکو یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو آگ تو کہا کہ لاؤ میرے پاس کہ میں ڈال دوں اس میں پگلتا ہوا تانبا پھر نہ اس میں قدرت رہی کہ چڑھ سکیں اس پر اور نہ لگا سکیں اس میں نہ کب کہا اس نے یہ مربانی ہے میرے رب کی طرف سے پھر جب آ پہنچے گا وعدہ میرے رب کا تو کر دے گا وہ اس کو ڈھا کر ہموار اور ہے وعدہ میرے رب کا سچا اور چھوڑ دیں گے ہم ان میں سے باز کو اس دن کے گتھم گتھا ہو جائیں گے دوسروں میں اور پھوک دیا جائے گا سور میں تو جمع کر لیں گے ہم سب کے سب کو اور آیت نمبر ون ہنڈرڈ اور لے آئیں گے ہم جہنم کو اس دن کافروں کے بلکل سامنے اور وہ لوگ کتھی جن کی آنکھیں پردہ غفرت میں میری یاد سے اور تھے وہ ایسے کہ نہ رکھتے تھے ستات سننے کی کیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ بنا لیں گے وہ میرے بندوں کو میرے سوا کارساز یقیناً تیار کر رکھئے ہم نے جہنم کافروں کے لیے بطور مہمانی اللہ اکبر اور آیت نمبر وانو تھری کہہ دو کیا خبر دے ہم تمہیں ایسے لوگوں کی جو بڑے نقصان میں ہوئے عمال کے لحاظ سے یہ وہ ہیں کہ زائع ہوگی جن کی جد و جہد دنیا کی زندگی میں اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں اچھے کام اللہ اکبر دیکھئے کتنی واضح نصیحت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے کہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں عمل ایسے کر رہے ہیں جو اللہ کی نافرمانیوں والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا میں بڑا کام کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ان کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا آیات کو غور کیجئے گا کہ دیکھئے یہ کون لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے جھٹلایا آیات کو اپنے رب کی اور اس کے سامنے پیش ہونے کو تو ضائع ہو گئے ان کے عمال سو نہیں قائم کریں گے ہم ان کا قیامت کے دن کوئی بھی وزن یہ ہے ان کی سزا جہنم اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ٹھہرایا میری آیتوں اور میرے رسولوں کو حسی اور مزاگ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمال تو ہوں گے ان کے لیے باغ بہشت کے بطور مہمانی ہمیشہ رہیں گے ان میں نہ چاہیں گے وہاں سے جگہ بدلنا اور آیت نمبر وان و نائن بہت خوبصورت آیا ہے کہہ دو کہ اگر ہو سمندر روشنہی باتوں کے لکھنے کے لیے میرے رب کی تو ضرور ختم ہو جائے سمندر قبل اس کے کہ تمام ہو باتیں میرے رب کی اور اگرچہ ہم لے آئے ویسے ہی اس کی مدد کو کہہ دو کہ در حقیقت میں بشر ہوں تمہاری طرح کا وہی آتی ہے میری طرف کے فقط تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو جو رکھے امید ملاقات کی اپنے رب کی تو اسے چاہیے کہ کرے عمل نیک اور ناشریک بنائے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی الحمدللہ یہاں پہ ہماری صورت القحف ختم ہوتی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ جو بہت بڑی بات سیکھی کہ اللہ سوانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ نمبر ون یہ کہ جو میری حکموں کا انکار کرتے ہیں وہ تو ہم نے بار بار پڑا نمبر دو وہ لوگ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں تو آپ اپنے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھئے کہ کیا ہمیں یقین ہے کہ آخرت ہوگی ہم مجھ سے کہتے ہیں الحمدللہ ہمیں اسے کوئی انکار نہیں کرتا مجھ سے لیکن کیا ہمیں یقین ہے کہ آخرت ہوگی اب دیکھیں کہ جس انسان کو یہ یقین ہو کہ میرا ایک ایک عمل میرا ایک ایک لمحہ اللہ سبانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا ہے اللہ سبانہ تعالیٰ کو جو میں عمل کر رہی ہوں پورا دن پوری رات پوری زندگی میں نے جو عمل کیے ہیں میں نے اس رب کے سامنے کھڑے ہو کے ان کا جواب دینا ہے تو ہماری زندگیاں ایسے ہوں جیسے ابھی ہیں دیکھیں الحمدللہ میں پھر یہی بات کہتی ہوں کہ اللہ سبانہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان کی گھر میں پیدا ہوئے ہیں لیکن اللہ سبانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبانہ تعالیٰ اپنا رحم کر دے ہم پہ کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ اپنی مخلوق پہ دیکھیں جو پچھلی قوموں کے کسی اللہ سبانہ تعالیٰ بتاتے ہیں اللہ سبانہ تعالیٰ کا غزب جو ہم دیکھ رہے ہیں اتنی آیات سے ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم اللہ سبانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں عمل کرنے والا ہمیں عمل کرنے والا بنا دے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہ فرمایا تھا اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے بھی کہ اے میلو اے میری بیٹی عمل کرو عمل کرو تو اللہ سبانہ تعالی ہمارے لیے آسانیہ کر دے آمین سم آمین اب ہم دیکھتے ہیں کہ صورت مریم میں اللہ سبانہ تعالی نے ہمیں کیا احکامات دیئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے حرف مکتات ہیں اور اس کی اصل اللہ سبانہ تعالی ہی جانتے ہیں اور آیت نمبر دو ذکر ہے رحمت کا تیرے رب کی اپنے بندے ذکریہ پر جب پکارا اس نے اپنے رب کو دبی آواز میں کہا اس نے میرے رب یقینا کمزور ہو گئی ہے ہڈیا میری اور بھڑک اٹھا ہے میرا سر بڑھا پسے اور نہیں رہا میں تُس سے دعا مانگ کر میرے رب کبھی بھی محروم اور یقینا میں ڈرتا ہوں اپنے بھائی بندوں سے اپنے بعد اور ہے میری بیوی بانج تو عطا فرما مجھے اپنے پاس سے ایک وارث جو وارث ہو میرا اور میرا سپائے اولاد یقوب سے اور بنا اسے میرے رب پسندیدہ اے ذکریہ یقینا ہم بشارت دیتے ہیں تجھ کو ایک لڑکے کی جس کا نام ہوگا یاہیہ نہیں بنایا ہم نے اس کا اس سے پہلے کوئی ہمنام اب یہاں پہ دیکھئے کہ حضرت ذکریہ جو تھے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کر رہے تھے نا تو ایک دفعہ وہ ان کے پاس جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بے موسمی پھال ہیں تو پوچھتے ہیں کہ مریم یہ کہاں سے آئے تو حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا یہ میرے رب کی طرف سے مجھے آتے ہیں تو وہیں پہ حضرت ذکریہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دعا مانگی اللہ سبانہ تعالیٰ سے کہ یا رب العالمین جیسے آپ نے مریم علیہ السلام کو بے موسمی پھال دیئے ہیں اسی طرح سے مجھے بھی اولاد عطا کر جو میری وارث بنے تو اب دیکھیں اللہ سبانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور اللہ سبانہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشکبری دی کہا اس نے میرے رب کیوں کر ہوگا میرے ہاں لڑکا اب دیکھیں یہاں پہ مسیح کی بات یہ کہ خود ہی دعا کی ہے اللہ سبانہ تعالیٰ سے اب جب دعا قبول ہو گئی تو فوراں اللہ سبانہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہاں لڑکا پیدا ہو جبکہ ہے میری بیوی بانچ اور میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے میں انتہا کی حد کو کہا اسی طرح ہوگا فرمایا ہے تیرے رب نے یہ مجھے آسان ہے اور میں پیدا کر چکا ہوں تجھ کو اس سے پہلے اور نہ تھا تو کوئی چیز اور آیت نمبر دس میں اللہ سبانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہا اس نے میرے رب مقرر فرما میرے لئے کوئی نشانی فرمایا تیرے لئے نشانی ہے نہ بات کر سکے گا تو لوگوں سے تین دن رات صحیح سالم ہوتے ہوئے اور آیت نمبر 11 پھر نکل آیا وہ اپنی قوم کے پاس حجرے سے تو اشارے سے کہا ان سے کہ تسبیح کرتے رہو صبح شام اے یا یا تھاملے کتاب کو مضبوطی سے اور عطا کی ہم نے اس کو دنائی لڑپن میں ہی اور شفقت اپنے پاس سے اور پرکیز کی اور تھا وہ بڑا پرہیزگار اور نیکی کردے والا اپنے والدین کے ساتھ اور نہیں تھا وہ سرکشنا فرمان اور جس دن وہ وفات پائے گا اور جس دن اٹھایا جائے گا زندہ کر کے اور آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ذکر کر کتاب میں مریم کا جب کنارہ کش ہو گئی وہ اپنے گھر والوں سے مکان کے مشرقی طرف پھر کر لیا اس نے ان کی طرح سے پردہ تو بھیجا ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ سو نمودار ہوا وہ ایسی صورت میں کہ اس کے پاس جیسے ایک پورا آدمی بولی وہ یقیناً میں پناہ لیتی ہوں رحمان کی تو سے اگر ہے تو پرحیز کر کہا اس نے کہ درحقیقت میں بھیجا گیا ہوں تیرے رب کی طرح سے تاکہ عطا کروں تجھے پاکیزہ لڑکا بولی وہ کیوں کر ہوگا میرے ہاں لڑکا جبکہ نہیں چھوا مجھے کسی مدنے اور نہ ہی میں بدکار ہوں کہا اس نے کہ یوں ہی ہوگا فرمایا تیرے رب نے کہ یہ مجھے آسان ہے اور تاکہ بناو میں ایک نشانی لوگوں کے لیے اور رحمت اپنی طرح سے اور ہے یہ کام تیش ہدا اللہ اکبر آپ یہاں پہ دیکھئے کہ کتنا بڑا امتحان تھا مریم علیہ السلام کا کہ یوں نو آگے آپ قصہ ان کا پورا پڑھتے جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ وہ کماری تھی اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے ان کو جب یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اب ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا تو اس کے بعد ان کا کیا حال ہوتا ہے اور وہ اس امتحان میں پھر کیسے پوری اتنی تو حاملہ ہو گئی وہ بس سلی گئی اس کے ساتھ ایک دور کی جگہ پھر لے آیا اسے دردزا خجور کے تنے کی طرف کہنے لگی کہ کاش میں مر چکتی اس سے پہلے اور ہو گئی ہوتی بھولی بسری دیکھیں کوئی بھی کوئی بھی انسان اس وقت ہوتا اور ایک ایسی عورت جو اتنی پاک باز ہے تو آپ سوچئے کہ اس امتحان میں وہ کیا کہتا تو تب پکارا اس نے اس کو اس کے نیچے کی جانب سے کہ نہ غم نہ کو یقیناً جاری کر دیا ہے تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ اور حلا اپنی طرف خجور کے تنے کو گر پڑیں گی تجھ پر خجور تازہ امدہ آج کل ویسے بھی رمضان ہے ہم سب بھی بہت خجورے کھاتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ خجوروں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ حضرت فریب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ کیونکہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جیسے جو کمزوری ہوتی اس کو دور کرنے کے لیے بھی ان کو خجورے کھانے کا حکم ہوا تھا اور آیت نمبر 36 تو کھا اور پی اور تھنڈی رکھان کے پھر اگر تو دیکھے آدمیوں میں سے کسی کو تو کہہ دے کہ بے شک میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی تو ہرگز نہیں کلام کروں گی میں آج کے دن کسی آدمی سے اس زمانے میں دیکھئے کہ یہ بھی رواج ہوتا تھا کہ چپکا روزہ لوگ رکھ لیتے تھے اور آج کل جیسے ہمارا روزہ ہوتا ہے نا ایسے نہیں روزہ ہوتا تھا تو یہی اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ تم کہنا اگر کوئی بھی تمہیں کوئی پوچھے گا تو کہنا کہ میں نے چپکا روزہ رکھا ہے پھر لے آئی وہ اس کو اپنی قوم کے پاس اٹھائے ہوئے وہ کہنے لگے اے مریم یقیناً تو کر لائی ہے بڑے غزب کی چیز اے بہن حارون کی نہ تھا تیرا باپ برا آدمی اور نہ تھی تیری ماں بدکار اللہ اوپر اب دیکھیں بچی ہے وہ اپنے یوں نو واپس آ رہی ہے گاؤں میں تو گاؤں کے لوگ اس کو کیسے کیسے تانے دے رہے ہیں تو اشارہ کیا اس نے اس کی طرف وہ بولے کہ کیسے بات کرے ہم اسے جو ہے گوت کا بچہ بول اٹھا وہ یقیناً میں بندہ ہوں اللہ کا عطا کی ہے اس نے مجھے کتاب اور بنایا ہے مجھے نبی تو بنایا ہے مجھے صاحب برکت جہاں کہیں میں ہوں اور حکم دیا ہے اس نے مجھے نماز کا اور زکاة کا جب تک میں زندہ رہوں اور نیک سلوک کرنے والا اپنی ماں کے ساتھ اور نہیں بنایا ہے اس نے مجھے سرکش بدبخت سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے یہ ہے عیسیٰ ابن مریم یہ بات ہے سچی اور جس میں کوئی شک نہیں ہے اور آیت نمبر 35 میں نہیں ہے یہ اللہ کے لیے کہ بنائے کسی کو بیٹا وہ پاک ہے جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو بس کہتا ہے اس کو کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے بے شک اللہ رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا تو عبادت کرو اسی کی یہی سیدھا راستہ ہے پھر اختلاف کرنے لگے اہل کتاب کے فرقے آپس میں سو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا حاضر ہونے کے وقت ایک بڑے دن کے اور آیت نمبر 38 خوب سننے والے ہوں گے وہ اور خوب دیکھنے والے اس دن جب آئیں گے یہ ہمارے سامنے لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں ہے اور ڈرا ان کو حسرت کے دن سے جب فیصلہ کر دیا جائے گا ماملے کا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے ہیں اور آیت نمبر 40 یقینا ہمیں وارث ہوں گے زمین کے اور جو کچھ اس پر ہے اور ہماری ہی طرف اس کو لوٹنا ہوگا اور ذکر کر اس کتاب میں ابراہیم کا بے شک وہ تھا نہائیت سچا نبی جب کہا اس نے اپنے باپ سے اے میرے باپ کیوں پوچھتا ہے تو ایسی چیز کو جو نہیں سنتے اور نہیں دیکھتے اور نہ کام آسکے تیرے کچھ بھی اے میرے باپ یقینا میرے پاس آیا ہے ایسا علم جو نہیں ملا تجھ کو تو پیروی کر میری میں لے چلوں گا تجھے سیدھی را پر فرائیت نمبر 44 اے میرے باپ نہ پوجا کر شیطان کی بے شک شیطان ہے رحمان کا بڑا نافرمان اے میرے باپ یقینا میں ڈرتا ہوں کہ آ پکڑے تجھ کو عذاب رحمان کی طرف سے تو ہو جائے گا تُو شیطان کا ساتھی اس نے کہا کیا پھر گیا ہے تُو میرے معبودوں سے اے ابراہیم اگر نہ تُو باز آئے گا تو میں ضرور سنگسار کر دوں گا تجھے اور دور ہو جا تُو مجھ سے ہمیشہ کے لیے اور آیت نمبر 47 کہا اس نے سلام ہو تجھ پر ابھی بکشش پانگو گا میں تیرے لیے اپنے رب سے بے شک وہ ہے مجھ پر نہائیت مہربان اور میں کنارہ کرتا ہوں تُو سے اور جن کو پکارا کرتے ہو تم اللہ کے سوا اور پکاروں گا میں اپنے رب کو امید ہے کہ نہیں رہوں گا میں پکار کر اپنے رب کو محروم پھر جب ہو گیا وہ علیدہ ان سے اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا عطا کیے ہم نے اس کو عساق اور یقوب اور ہر ایک کو بنایا ہم نے نبی اور آیت نمبر 50 اور عطا کیا ہم نے بہت ان کو اپنی رحمت سے اور ہم نے کیا ان کا ذکر جمیل بہت بلند اور ذکر کر اس کتاب میں موسیٰ کا بے شک وہ تھا برگزیدہ اور تھا رسول اور نبی اور آیت نمبر 52 اور پکارا ہم نے اس کو تور کی دہنی جانب سے اور ہم نے تقرب بتا کیا اس کو ہم کلامی کے لیے اور عطا کیا اسے اپنی مہربانی سے اس کا بھائی حارون نبی بنا کر اور ذکر کر اس کتاب میں اسمائل کا بے شک وہ تھا ایک سچا وعدے کا اور تھا رسول اور نبی اور وہ حکم کرتا تھا اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکاة کا اور تھا اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ اور ذکر کر اس کتاب میں ادریس کا بے شک وہ تھا نہائی تھی سچا نبی اور اٹھا لیا تھا ہم نے اس کو ایک بلند مقام پر یہ ہیں وہ لوگ انعام فرمایا اللہ نے جن پر نبیوں میں اولاد آدم میں سے اور ان میں سے جن کو سوار کیا ہم نے نو کے ساتھ اور اولاد میں سے ابراہیم اور یعقوب کی اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو برگزیدہ کیا جب پڑھی جاتی تھی ان کے سامنے آیات رحمان کی تو گر پڑھتے تھے سجدے میں اور روتے تھے یہ آیت سجدہ بھی ہے پھر جانشی ہوئے اس کے بعد نخلف جنہوں نے ضائع کر دیا نماز کو اور پیچھے لگے خواہشات نفسانی کے سو انقریب ان کو ملے گی گمراہی کی سزا مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل کیے نیک تو ایسے لوگ داخل ہوں گے بہشت میں اور نہ ظلم کیا جائے گا ان پر ذرا بھی باغات ہمیشہ کے جن کا وعدہ کیا ہے رحمان نے اپنے بندوں سے بے شک ہے اس کا وعدہ پورا ہونے والا اور آیت نمبر سکسی ٹو میں اللہ سبانہ تعالی فرماتے ہیں نہ سنیں گے وہ اس میں بہودہ کلام سوائے سلام کے اور ان کے لیے ان کا رسک ہوگا اس میں صبح اور شام یہی وہ جنت ہے جس کا وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے اس کو جو ہوگا پرہیز کار اکا فرشتوں نے نہیں اتر سکتے ہم مگر حکم سے تیرے رب کے اسی کا ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ درمیان میں ہے اس کے وہ نہیں ہے تیرا رب بھولنے والا رب ہے آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے تو عبادت کر اسی کی اور ثابت قدم رہ اس کی عبادت پر کیا تو جانتا ہے کوئی اس کا ہمنام اور آیت نمبر سکسی سکس میں اللہ سبانہ تعالی فرماتے ہیں اور کہتا ہے انسان کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر ضرور نکالا جاؤں گا زندہ کر کے تو کیا نہیں یاد کرتا انسان کے یقینا ہم نے پیدا کیا تھا اس کو پہلے بھی نہ تھا وہ کچھ بھی چیز سو قسم ہے تیرے رب کی کہ یقینا جمع کریں گے ہم ان کو اور شیعتینوں کو پھر یقینا حاضر کریں گے ہم ان کو جہنم کے گت گھٹنوں کے بال گرے ہوئے اللہ آف اکبر ربنا لا تجالنا منہم پھر ضرور کھینچ نکالیں گے ہم ہر گروہ میں سے ایسوں کو جو تھے زیادہ سخت رحمان کے مقابلے میں سرکشی میں اللہ آف اکبر اور آیت نمبر سیونٹی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں پھر یقینا ہم خوب واقف ہیں ان لوگوں سے جو زیادہ مستحق ہیں اس میں داخل ہونے کے اور آیت نمبر سیونٹی ون اور نہیں تم میں سے کوئی مگر اسے گزر نہ ہوگا اس پر سے یہ تیرے رب پر لازم ہے تیشہ دا اللہ اکبر یہاں پر پلسرات کی بات ہو رہی ہے کہ ہر ایک کو دوزت کے اوپر ہی پلسرات ہوگی نا تو ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا پھر نجات دیں گے ہم ان کو جو متقی ہیں اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس میں گٹنوں کے بل گرا ہوا اور جب پڑی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری آیتیں وہ جنہوں نے کفر کیا ان سے جو ایمان لائے کہ کس کے فریق بہتر ہے مقام میں اور امدہ مجلس کے اعتبار سے اور کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے امتیں وہ کہیں بہتر تھے سامان اور نمائش میں کہہ دیجئے کہ وہ جو ہے گمراہی میں پڑا ہوا تو ڈھیل دے یہ جاتا ہے اسے رحمان خوب ڈھیل یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے وہ جس کا وعدہ کیا جاتا تھا ان سے خواہ عذاب اور خواہ قیامت کا دن تو وہ جان لیں گے کہ کون ہے وہ بڑا ہے جس کا مقام اور کون ہے جو کمزور ہے لشکر میں اور آیت نمبر سیونٹی سکس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اور دیتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ہدایت پر ہیں مزید ہدایت اور باقی رہ جانے والی ہیں نیکیاں جو بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک سلے کے لحاظ سے اور بہتر ہیں انجام کے اعتبار سے کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے کفر کیا ہماری آیتوں کا اور کہنے لگا کہ میں ضرور دیا جاؤں گا مال اور اولاد کیا خبر پالی ہے اس نے غائب کی یا لے لیا ہے اس نے رحمان کو جو یہ کہتا ہے اور بڑھاتے جائیں گے ہم اس کے لیے عذاب کو آہستہ آہستہ اور آیت نمبر ایٹی میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اور وارث ہوں گے ہم اس کے جو یہ کہتا ہے اور یہ آئے گا ہمارے سامنے اکیلا اکیلا اور آیت نمبر ایٹی ون اور بنا لیے ہیں انہوں نے اللہ کے سوا اور مابود تاکہ ہوں وہ ان کے لیے موجب عزت ہرگز نہیں وہ انکار کریں گے ان کی عبادت کا اور ہو جائیں گے ان کے مخالف آیت نمبر ایٹی تھری کیا نہیں دیکھا تُو نے کہ چھوڑ رکھا ہے ہم نے شیطانوں کو کافروں پر وہ اکساتے ہیں ان کو زیادہ تو نہ اجلت کر ان پر عذاب کی در حقیقت گن رہے ہیں ان کے لیے گنتی کے دن جس دن جمع کریں گے ہم متقیوں کو رہوان کے سامنے بطور مہمان اللہ حکم ہمیں ان متقیوں میں شامل رکھنا اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہوں جو مجرم ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا کہ ہانک لے جائیں گے ہم مجرموں کو دوزک کی طرف پیاسے نہ کیا رکھیں گے یہ سفارش کا مگر جس نے لے لیا ہوگا رحمان سے ایک رات اور کہتے ہیں کہ بنا لیا رحمان نے بیٹا یقیناً گھر لائے ہو تم ایک سخت بےہودہ بات قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اس سے اور شک ہو جائے زمین اور گر پڑے پہاڑ پارا پارا ہو کر کہ تجویز کیا انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا اور نہیں شایان رحمان کے لیے کہ وہ بنائے کسی کو بیٹا اور آیت نمبر نائنٹی تھری میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی جو ہے آسمان اور زمین میں مگر آئے گا روبرو رحمان کے بطور بندہ یقیناً اہاتہ کا رکھا ہے اس نے ان کا اور شمار کا رکھا ہے ان کا گن گن کر اور یہ سب حاضر ہوں گے اس کے سامنے قیامت کے دن اکیلے اکیلے یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہنے کا مال انقریب پیدا کرے گا ان کے لیے رحمان دلوں میں محبت در حقیقت ہم نے آسان کر دیا یہ قرآن تیری زبان میں تاکہ تو خوشکبری پہنچا دے اس کے ذریعے سے متقیوں کو اور ڈر سنا دے اس سے ان لوگوں کو جو جھگڑا لوں ہیں اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن آسان بنا دیا تو ہمیں شیطان ہر وقت یہی بیکاتا رہتا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے تمہیں سمجھ نہیں آنی ہے تم اس کو بس ایسی ناظرہ پڑھتے رہو اس کو پتا ہے کہ جب ان کو پڑھنا نہیں آئے گا جب یہ سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو یہ عمل نہیں کریں گے اور اگر ان کو سمجھ آگئی تو پھر تو یہ متقیوں میں شامل ہو جائیں گے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی عادت ڈال دے آمین اور آیت نمبر نائنٹی ایٹ اس سورہ کی آخری آیا ہے اور کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے امتیں کیا پاتا ہے تو ان میں سے کسی ایک کی خبر یا تو سنتا ہے ان کے بارے میں کوئی بھینک اللہ اکبر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی امتیں ہم نے ہلاک کر دی جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکامات کی نا فرمانی کی تھی جنہوں نے رسولوں کے پیغام کو جھٹلایا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیسے عذاب میں مقتلع کیا یہی اس قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار کسی بتا رہے ہیں تاکہ ہم بچائیں اب شروع کرتے ہیں ہم سورہ توہا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رہن کرنے والا ہے توہا حروف مقتات ہیں اور اس کی اصل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْعَانَ لِتَشْكَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نازل کیا ہم نے تم پر قرآن کہ تم مشکت میں پڑھ جو یہاں پہ دیکھئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے ہیں کہ یہ قرآن صرف ہدایت دینے کے لیے ہے آپ کا پیغام لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے ہدایت دینا ہے اگر وہ نہیں مانتے یا آپ کی بات کا انکار کرتے ہیں تو آپ اپنے دل پر اس کا بوجھ نہ لیں آپ بس میرا پیغام ان تک پہنچا دیں مگر یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے یہ نازل کیا ہوا ہے اس ذات کی طرف سے پیدا کیا جسے زمین کو اور بلند آسمانوں کو اور آیت نمبر پانچ وہ رحمان عرش پر جلوہ افروس ہوا اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ نیچے ہے مٹی کے اور اگر تم پکار کر کہو بات کو سو وہ یقینا جانتا ہے آج تک کہی ہوئی اور نہایت پشیدہ بات کو بھی اور آیت نمبر سیون اللہ وہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے اسی کے لیے ہے نام سب اچھے اور آیت نمبر نو میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ کیا تجھ تک پہنچی ہے خبر موسیٰ کی جب دیکھی اس نے ایک آگ تو کہا اپنے گھر والوں سے کہ تم پھیرو یقینا میں نے دیکھی ہے آگ شاید میں لے آؤ تمہارے پاس اس میں سے ایک انگارہ یا معلوم کر سکو آگ کے مقام سے راستہ پھر جب وہ پہنچا وہاں تو پکارا گیا اے موسیٰ بے شک میں تیرا رب ہوں تو اتار دے اپنے جوتے بے شک تو مقدس وادی میں ہے توہ کی فرائت نمبر تھرٹین اور میں نے تجھ کو منتخب کر لیا ہے تو سن جو وہی کی جائے بے شک میں ہی اللہ ہوں نہیں کوئی معبود سوائے میرے تو کیا کر میری عبادت اور قائم کا نماز میری یاد کے لیے یقیناً قیامت آنے والی ہے میں چاہتا ہوں کہ پوشیدہ رکھوں اس کو تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو اس کا جو وہ کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قیامت کا پوچھتے تھے نا مشرقین مکہ کی قیامت کب آئے گی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پہ اس کا جواب دے دیا نا یہ یقیناً قیامت آنے والی ہے میں چاہتا ہوں کہ پوشیدہ رکھوں اس کو تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو اس کا جو وہ کوشش کرتے ہیں آیت نمبر سکسٹین تو نہ روک دے تجھ کو اس کے یقین سے جو شخص نہیں ایمان رکھتا اس پر اور پیروی کرتا ہے اپنی خواہشات کی پھر تو ہلاک ہو جائے اور کیا ہے یہ تیرے دائے ہاتھ میں اے موسیٰ اس نے کہا کہ یہ ہے میری لاتھی ٹیک لگاتا ہوں میں اسے اور پتے جھاڑتا ہوں اسے اپنی بکریوں کے لیے اور میرے ہیں اس میں کئی اور فائدے فرمایا کہ ڈال دے اسے اے موسیٰ تو اس نے ڈال دیا اس کو تو یکا یک وہ ہو گیا سامپ دورتا ہوا فرمایا کہ پکڑ لے اسے اور نہ ڈر ہم لٹا دیں گے اس کو اس کی پہلی حالت میں اور دبا لے اپنا ہاتھ اپنی بغل میں نکلے گا وہ چمکتا ہوا بغیر کسی عیب کے یہ نشانی ہے دوسری تاکہ دکھائیں ہم تجھ کو اپنی بڑی نشانیوں میں سے جا فیرون کے پاس بے شک وہ سرکش ہو رہا ہے کہا اس نے ربی شرحلی صدری ویسلی کہ اے میرے رب کھول دے میرے لیے میرا سینہ اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام اور کھول دے گرا میری زبان کی تاکہ وہ سمجھ لے میری بات کو اور مقرر فرما میرے لیے وزیر میرے گھر والوں میں سے حارون کو کہ وہ میرا بھائی ہے مضبوط کر اسے میری کمر کو اور شریک کر اسے میرے کام میں تاکہ تسبیح کرے ہم تیری کسرت سے اور ذکر کرے ہم تیرا کسرت سے بے شک تو ہے ہم کو دیکھنے والا فرمایے یقیناً تجھے دیا جائے گا جو تُو نے مانگا ہے اے موسیٰ اور یقیناً احسان کیا ہم نے تجھ پر ایک بار اور بھی جب الہام کیا تھا ہم نے تیری ماں کو جو الہام کرنا تھا کہ رکھ اسے صندوق میں پھر ڈال دے اس کو دریا میں تو پھینک دے گا اس کو دریا ساحل پر اٹھا لے گا اسے جو ہے دشمن میرا اور ہے دشمن اس کا اور ڈال دی میں نے تجھ پر محبت اپنی طرح سے اور تاکہ تُو پرورش پائے میری آنکھوں کے سامنے جب چلتی ہوئی گئی تیری بہن پھر کہنے لگی کیا پتہ بتاؤں میں تمہیں اس کا جو اس کی پرورش کرے تو لٹا دیا ہم نے تجھ کو تیری ماں کے پاس تاکہ تھنڈی ہوں اس کی آنکھیں اور ناکھ وہ رنج کرے اور قتل کر دیا تُو نے ایک شخص کو تو نجات دی ہم نے تجھ کو غم سے اور آسمایا ہم نے تجھ کو کئی آسمایشوں سے پھر ٹھہرا رہا تُو کئی سال اہلِ مدین میں پھر آ پہنچا تُو ایک اندازے پر اے موسیٰ اور آیت نمبر فورٹی ون میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور بنا لیا میں نے تجھ کو اپنے کام کے لیے جا تُو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر اور نا سستی کرنا میرے ذکر میں جو دونوں فیرون کے پاس یقیناً وہ سرکش ہے پھر کہنا تم دونوں اس سے نرمی کی بات شاید کہ غور کرے اور ڈر جائے دونوں کہنے لگے کہ ہمارے رب یقیناً ہمیں خوف ہے کہ وہ زیادتی کرنے لگے ہم پر یا یہ کہ سرکش ہو جائے فرمایا کہ مٹ ڈرو یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں کہ سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں تو جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم رسول ہیں تیرے رب کے تو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اور نہ پہنچا انہیں عذاب بے شک ہم لے آئے ہیں تیرے پاس نشانی تیرے رب کی طرح سے اور سلامتی ہو اس پر جس نے اتباہ کی ہدایت کی اب یہاں پہ دیکھئے کہ بنی اسرائیل کون تھے جن کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام فیرون سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو میرے ساتھ بھیج دے یہ وہی لوگ ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان کے بھائی آکے مصر میں عباد ہوئے تھے تو آہستہ آہستہ وہ قوم وہاں پہ عباد ہوئی پھر ان کے بچے پیدا ہوئے پھر ان کا کمبے قبیلے وہاں بننا شروع ہو گئے آہستہ آہستہ وہ اخلاقی لحاظ سے اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ فیرون نے ان لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا تو اب وہی لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نجات دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتے ہیں بے شک وحی کی گئی ہے ہماری طرف کہ عذاب ہوگا اس پر جو جھٹلائے اور مو پھیرے کہا اس نے کس نے فیرون نے کہا کہ کون ہے تم دونوں کا رب اے موسیٰ کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے عطا کی ہے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت پھر اس کو راہ دکھائی کہا اس نے تو کیا حال ہوا پہلی قوموں کا کہا اس نے ان کا علم میرے رب کے پاس ہے ایک کتاب میں نہ غلطی کرتا ہے میرا رب اور نہ ہی بھولتا ہے وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور بنا دیئے اس نے تمہارے لیے اس میں راستے اور برسایا آسوان سے پانی پھر نکالے ہم نے اس سے جوڑے نباتات کے طرح طرح کے خاؤ تم اور چراؤ اپنے مویشیوں کو بے شک اس میں بہت نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے اور آیت نمبر 55 کہ اسی سے پیدا کیا ہم نے تم کو اور اسی میں ہم تمہیں لٹائیں گے اور اسی سے نکالیں گے ہم تمہیں دوسری مرتبہ اور بے شک ہم نے دکھائیں اس کو اپنی نشانیاں ساری مگر اس نے تقصیب کی اور انکار کیا کس نے فرور نے کہا اس نے کیا آیا ہے تو ہمارے پاس تاکہ نکال دے ہمیں ہمارے ملک سے اپنے جادو کے ذریعے اے موسیٰ اور آیت نمبر 58 تو ہم ضرور لائیں گے تیرے مقابل جادو ایسا ہی تو مقرر کر ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت کے نا خلاف کرے اس کے ہم اور نہ تو فیرون نے کہ وعدہ ہے تیرے لیے یوم زینت کا اور یہ کہ اکٹھے ہو جائے لوگ دن چڑھے تو لوٹ گیا فیرون پھر جمع کرنے لگا اپنی تدبیر پھر آ موجود ہوا اور آیت نمبر 61 کہا ان سے کن سے جادو گروں سے موسیٰ نے بربادی ہو تمہاری نہ گھڑو اللہ کے بارے میں جھوٹ وہ ہلاک کر دے گا تمہیں عذاب سے اور یقیناً نہ مراد رہا وہ جس نے جھوٹ باندھا تو وہ جھگڑنے لگے اپنے معاملات میں آپس میں اور چپکے چپکے کرنے لگے مشورے کہنے لگے وہ کہ یقیناً یہ دونوں جادو گر ہیں چاہتے ہیں کہ نکال دے تم کو تمہارے ملک سے اپنے جادو کے ذریعے اور نابود کر دے تمہارے طریقے زندگی کو جو کہ مسالی زندگی ہے تو تم اکٹھی کر لو اپنی تدبیریں پھر آؤ کتار بان کر اور یقیناً فلا پا گیا وہ جو آج کے دن غالب رہا کہنے لگے وہ اے موسیٰ یا تو یہ کہ تو ڈال یا یہ کہ ہم ہوں پہلے ڈالنے والے کہا اس نے کس نے موسیٰ علیہ السلام نے بلکہ تم ہی رالو تو یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاتیاں محسوس ہونے لگیں ایسے کہ ان کے جادو کے اثر سے کہ وہ دور رہی ہیں اور آیت نمبر سکتی سیون میں اللہ سوانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر محسوس کی اپنے دل میں موسیٰ نے خوف ہم نے کہا نہ خوف کر بلا شبہ تو ہی غالب ہوگا اور ڈال جو ہے تیرے دائیں ہاتھ میں کہ نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے بلا شبہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے فریب ہے جادوگر کا اور نہ فلا پائے گا جادوگر جہا سے بھی وہ آئے اور آیت نمبر سیونٹی تو گر پڑے جادوگر سجدے میں کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب پر حارون اور موسیٰ کے کہا اس نے کہ تم ایمان لائے ہو اس پر بیشتر اس کے کہ میں اجازت ہوں تمہیں یہ کون کہہ رہا ہے فیرون کہہ رہا ہے بے شک وہ تمہارا بڑا ہے اور وہ جس نے سکھایا ہے تم کو جادو اور سو میں ضرور کٹوا دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالق سم سے اور ضرور سولی چڑھا دوں گا تم کو خجوروں کے تنے پر اور تم کو ضرور معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا زیادہ سخت عذاب ہے اور دیر تک رہنے والا ہے انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں ترجیح دیں گے ہم تجھ کو اس پر جو آ گئی ہے ہمارے پاس واضح نشانیاں تو کر گزر جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے صرف تو کر سکتا ہے فیصلہ اسی دنیا کی زندگی میں یقینا ہم ایمان لے آئے اپنے رب پر تاکہ وہ معاف کر دے ہمارے گناہوں کو اور اسے بھی مجبور کیا تو نے ہم کو جس پر یعنی جادو پر اور اللہ سب سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور آیت نمبر سیونٹی فور بے شک جو آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم ہو کر تو یقینا اس کے لئے جہنم ہے نہ وہ مرے گا جس میں اور نہ ہی وہ جئے گا اور جو آئے گا اس کے روبرو ایمان والا ہو کر اور کیے ہوں گے اس نے نیک عمال تو یہی لوگ ہے جن کے ہوں گے درجات بلند اور آیت نمبر سیونٹی سکس اور باق ہوں گے ہمیشہ رہنے کے بہرے ہی ہوں گی جن کے نیچے نہرے رہیں گے وہ ہمیشہ ان میں اور یہ بدلہ ہے اس شکتہ جس نے پاکیز کی اختیار کی اور یقیناً وہی کی ہم نے موسیٰ کی طرف کے رات کو نکل لے جات میرے بندوں کو اور نہ ڈر ہو تجھ کو غر کھونے کا پھر تعاقب کیا ان کا فیرون نے اپنے لشکر کے ساتھ تو ڈھانپ لیا ان کو سمندر کی موجوں نے جیسا کہ انہیں ڈھانپ لیا ڈبو دیا فرائت نمبر سیونٹی نائن اور گمراہ کر دیا فیرون نے اپنی قوم کو اور نہ سیدھے راستے پر ڈالا اے بنی اسرائیل یقیناً نجاد دی ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے اور حاضری کا وقت مقرر کیا کوہ تور کے دانی جانب اور نازل کیا تم پر منو سلوہ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں اور نہ سرکشی کرنا اس واملے میں ورنہ واقع ہوگا تم پر میرا غزب اور وہ جس پر واقعہ ہوا میرا غزب تو یقیناً وہ ہلاک ہوا اور آیت نمبر ایٹی ٹو اور یقیناً میں غفار ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور کرے نیک عمل پھر سیدھے راستے پر چلے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ساری ڈیٹیل بتا دی نمبر بن جے کہ وہ کیوں غفار ہے کہ جو توبہ کرے جو ایمان لائے اور پھر وہ نیک عمل کرے اور پھر وہ سیدھے راستے پر چلے ایسا نہیں ہے کہ بس لا الہ الا اللہ کہہ دیا اسلام میں داخل ہوگے موسیٰ کہہ دیا میں مسلمان ہوں اب پھر عمل دیکھو کیا کرتے ہیں اب آیت نمبر ایٹی ٹری میں اتنی پیاری بات لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اور کیا چیز تجھے جلدی لائی اپنی قوم سے اے موسیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کوئی طور پر بلایا تھا نا تو حضرت موسیٰ وقت سے پہلی ہی وہاں چلے گئے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جب ان سے پوچھا کہ تم کیوں جلدی آگے ہو احس کیا کہ وہ آ رہے ہیں میرے پیچھے اور میں نے جلدی کی تیری طرف میرے رب تاکہ تُو راضی ہو جائے فرمایا تُو بے شک ہم نے ازمائش میں ڈالا ہے تیری قوم کو تیرے پیچھے اور گمراہ کر دیا ان کو سامری نے اب ہوا کیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ کوئی طور پہ تھے تو پیچھے سے ان کی قوم نے سامری ایک شخصہ جو ان کی قوم میں رہتا تھا اسی کو انہوں نے کچھ زیور اپنے دیئے تھے اس سے اس نے بچھڑا بنا دیا جس کی وہ پوجہ کرنے لگے تو اللہ سبحانہ تعالی نے وہی پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتا دیا تھا تو لوٹا موسیٰ اپنی قوم کی طرح غصے میں بھراوا اور غمگین کہا اس نے اے میری قوم کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے ایک اچھا وعدہ کیا پھر طویل ہو گئی تھی تم پر مدت یا تم نے چاہا کہ نازل ہو تم پر غزب تمہارے رب کی طرح سے تو تم نے خلاف کیا موسیٰ جو تم نے وعدہ کیا تھا اب یہاں پہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی نا انہوں نے اپنی آنکھوں سے اتنا بڑا موجزہ دیکھا تھا کہ سمندر دو حصوں میں پھڑ گیا تھا اور یہ اتنا بڑا موجزہ کہ بعد جب وہ وعدیتی میں آتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ جاتے ہیں پھر پیچھے سے بچھڑے کو خدا بنا لیا تو اب یہاں پہ دیکھیں وہ کہنے لگے نہیں خلاف کیا ہم نے تو اس سے جو وعدہ کیا تھا اپنے اختیار سے بلکہ ہم اٹھائے ہوئے تھے بوجھ لوگوں کے زیورات کا تو اتار پھینکا ہم نے اس کو اور اسی طرح ڈال دیا سامری نے اب ہوا کیا تھا کہ کیونکہ یہ لوگ جب وہاں پہ رہتے تھے مصر میں تو لوگوں کو یہ پتا تھا کہ یہ بڑے ایماندار لوگ ہیں تو ان کے پاس اپنی ایمانتیں رکھتے تھے جب یہ فوراں نکلے رات و رات وہاں سے تو ان کے پاس لوگوں کی کچھ زیورت ہے جس کا انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس کچھ زیورت ہے جو ہم نے سامری کو دے دیئے تو اس نے اس کا بچھڑا بنا دیا اور رائت نمبر ایتی ایٹ پھر نکال لایا وہ ان کے لیے ایک بچھڑے کا دھڑ جس میں تھی گائے کسی آواز تو وہ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور معبود ہے موسیٰ کا مگر وہ بھول گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو کوئی طور پہ جا کے بھول ہی گئے ہیں واپس آنا تو اس لیے تم اب اسی کو ہی اپنا خدا بنا لو رائت نمبر ایتی نائن تو کیا نہیں دیکھتے یہ کہ نہیں جواب دیتا وہ ان کو کسی بات کا اور نہ ہی اختیار رکھتا ہے ان کے نقصان کا اور نہ ہی نفے کا اور یقیناً کہا تھا ان سے حارون نے پہلے ہی اے میری قوم درحقیقہ تم فتنے میں ڈالے گئے ہو اس کے ذریعے اور یقیناً تمہارا رب رحمان ہے تو پیر بھی کرو میری اور مانو میرا حکم وہ کہنے لگے کہ ہرگز ہم جدا نہ ہوں گے اس کی پرستش سے حتیٰ کہ لوٹ آئے ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام اور آیت نمبر نائنٹی ٹو کہا موسیٰ نے کہ اے حارون کسی اس نے روکا تھا تجھ کو جب تُو نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں کہ نہ پیروی کرے تُو میری پس کیا خلاف ورسی کی تُو نے میرے حکم کی اس نے کہا اے میری ماں جائے نہ پکڑ میری داڑی سے اور نہ میرے سر سے یقیناً میں ڈرہا کہ تُو کہے گا کہ تفرقہ ڈال دیا تُو نے بنی اسرائیل کے درمیان اور نہ منحوظ رکھ میری بات کو اس نے کہا تو کیا معاملہ ہے تیرا اے سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے تم نے یہ کیوں کیا اس نے کہا کہ میں نے دیکھی وہ چیز نہ دیکھا انہوں نے جس کو تو بھر لی میں نے ایک موٹھی فرشتے کے قدموں سے پھر اس کو ڈال دیا اور اسی طرح سمجھایا مجھے میرے نفس نے اب یہ بہانہ کر رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے میں نے اس وجہ سے ایسے کیا ہے اور آیت نمبر 97 میں کہا موسیٰ نے کہ جا بس یقیناً تیرے لیے زندگی میں یہ ہے کہ کہتا رہے کہ نہ چھونا مجھے یہ اس کی سزا تھی اور یقیناً تیرے لیے ضرور ہم جلا دیں گے اس کو پھر یقیناً بکھیر دیں گے اس کو دریا میں ریزہ ریزہ کر کے در حقیقت تمہارا معبود اللہ ہے وہ کہ نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا محیط ہے ہر چیز پر اس کا علم اور آیت نمبر 99 اسی طرح بیان کرتے ہیں ہم تُس سے خبریں ان واقعات کی جو گزر چکے ہیں اور ہم نے عطا فرمائی ہے تجھے اپنے پاس سے نصیحت اور جو مو پھیرے گا اس سے تو یقیناً وہ اٹھائے گا قیامت کے دن بڑا بوجھ رہیں گے وہ اس میں برا ہوگا ان کے لیے قیامت کے دن یہ بوجھ اور آیت نمبر 1 اور 2 جس دن پھوکا جائے گا سور میں اور اکٹھا کریں گے ہم مجرموں کو اس دن کہ ان کی آنکھیں پتھرائی ہوں گی اور وہ کہیں گے آہستہ آہستہ پس میں کہ نہیں رہے ہو تم مگر دس دن ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ کریں گے جب کہے گا ان سے سب سے اچھی راہ دکھانے والا کہ نہیں رہے ہو تم مگر ایک دن اور دریافت کرتے ہیں تم سے پہاڑوں کے بارے میں سو کہہ دو کہ بکھیر دے گا ان کو میرا رب ریزہ ریزہ کر کے پھر چھوڑ دے گا اس سمین کو میدان چٹیل نہ دیکھے گا تم اس میں نشیب و فراز اس دن پیچھے چلیں گے وہ پکارنے والے کے نہ انحراف کر سکیں گے اس سے اور پست ہو جائیں گی آوازِ رحمان کے سامنے تو نہ سنے گا تم مگر ایک ہلکی آواز رائٹ نمبر ونو نائن اس دن نہ فائدہ دے گی شفاعت مگر اس کی اجازت دے جسے رحمان اور پسند فرمائے اس کی بات بھی وہ جانتا ہے اس کو جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور نہیں آہاتہ کر سکتے وہ اس کا اپنے علم سے جھک جائیں گے چہرے اس زندہ و قائم اور یقینا نامراد رہا وہ جس نے بوجھ اٹھایا ظلم کا اور جو کرے گا نیک عمال اور ہوگا وہ مومن تو نہ خوف ہوگا اس کو ظلم کا اور نہ ہی وہ نقصان اٹھائے گا اور اسی طرح نازل کیا ہم نے اس کو قرآن عربی اور طرح طرح سے بیان کر دی ہیں اس میں تنبیحات شاید کو وہ پرحیزکار بنے یا پیدا کر دے یہ اس کے لیے کوئی نصیحت اور آیت نمبر ون فورٹین تو عالی قدر ہے اللہ جو بادشاہ ہے حقیقی اور نہ جلدی کیا کر قرآن پڑھنے میں اس سے پہلے کہ پوری پہنچ جائے تجھ تک اس کی وحی اور دعا کر ربی زدنی علمہ کہ اللہ میرے علمیں اضافہ کر اور بے شک ہم نے اہد لیا تھا آدم سے اس سے پہلے تو وہ اسے بھول گیا اور نہ پایا ہم نے اس میں عزم اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے اس نے انکار کیا تو ہم نے کہا اے آدم یقیناً یہ دشمن ہے تیرا اور تیری بیوی کا تو نہ نکلوا دیئے تم دونوں کو بحیش سے پھر تو پڑ جائے گا تکلیف میں یقیناً تیرے لیے یہ ہے کہ نہ بھوکا ہوگا تو اس میں اور نہ ہی ننگا اور یقیناً یہ کہ نہ پیاسا رہے گا اس میں اور نہ ہی دھوپ میں اور پھر بسوسہ ڈالا اس پہ شیطان نے اس نے کہا اے آدم کیا میں تجھ کو بتاؤں ایسا درخت دے جو تجھے ہمیشکی کی زندگی اور بادشاہت کے نازائل ہو سوکھا لیا دونوں نے اس میں سے تو ظاہر ہو گئی ان دونوں پر ان کی شرم گائیں اور لگے وہ ڈھاپنے اپنے اوپر بحیشت کے پتے اور نہ فرمانی کی آدم نے اپنے رب کی پس وہ بے راہ ہو گیا پھر نوازہ اس کو اس کے رب نے اور توبہ قبول فرمائی اس کی اور سیدھی راہ بتائی اب یہاں پہ دیکھئے اکثر بھی بات ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو ماف کہہ دیا اور ابلیس سے بھی غلطی ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو کہا کہ نکل جاتو یہاں سے اور تو مردود ہے ہوا کیا تھا کہ ابلیس سے جب غلطی ہوئی تو ابلیس نے اپنی غلطی پہ توبہ نہیں کیے اور وہ اکڑا رہا اس پہ اور باہر بھائی یہ کہتا رہا کہ یہ تنہیں مٹی سے بنایا اور مجھے تو تم نے سموکلیس فائر سے بنایا ہے میں اس کو سجدہ کیسے کروں دیکھیں ابلیس نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ اکبر کہ ہم کتنے سجدے کتنے سجدے ارام سے چھوڑ دیتے ہیں اور آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو آدم علیہ السلام نے فورا اللہ سبانہ تعالی سے توبہ کی اور اللہ سبانہ تعالی نے ان کی توبہ قبول کی اور نبوت بخش دی اور آیت نوبر ون ٹوئنٹی ٹری میں اللہ سبانہ تعالی فرماتے ہیں کہ فرمایا اس نے کے نیچے اتر جاؤ تم دونوں کس نے اللہ سبانہ تعالی نے یہاں سے اکٹھے تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت تو جو پیر بھی کرے گا میری ہدایت کی تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا اب دیکھیں اللہ سبانہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے یہ نہیں کہا کہ جرنہ تو آپ نے دیکھ لی ہے اور اللہ سبانہ تعالی نے ان کو کریئیٹ بھی اپنے ہاتھ سے کیا تھا تو اب جو دنیا میں تم جو عمل کرو گے اس کا تم سے قیامت کے دن حساب لیا جائے گا اللہ سبانہ تعالی نے فرمایا کہ ہدایت میری طرف سے آئے گی اور جو ہدایت پہ عمل کرے گا اور جو اللہ سبانہ تعالی کے خامات پہ عمل کرے گا اس کو جنت ملے گی اور جو نہیں کرے گا وہ اللہ سبانہ تعالی کے غزب کا شکار ہوگا یہی ایک فرمولا ہے جس پہ ہمیں ساری زندگی عمل کرنا ہے اللہ سبانہ تعالی فرما جو مو پھیرے گا میری نصیحت سے جو یقیناً ہوگی اس کے لیے گزر بسر تن اور اٹھائیں گے ہم اس کو قیامت کے دن اندھا ایسے نہیں کہ دنیا میں وہ اندھا تھا اس لیے اٹھائیں گے اس لیے کہ وہ دنیا میں اندھا تھا ہدایت سے تو اللہ سبانہ تعالی کہتے ہیں وہ کہیں گے کون کہیں گے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ میرے رب کیوں تو نے مجھے اٹھایا اندھا اور میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا وہ فرمائے گا کہ ایسے ہی آتی تھی تیرے پاس ہماری آیتیں تو بھلا دیا تم نے ان کو اور اسی طرح آج کے دن ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے اور ایسا ہی بدلا دیں گے ہم اس کو جو نکل جائے حد سے اور نہ ایمان لائے ہماری آیتوں پر اور آیت نمبر ٹوئنٹی ایٹ میں اللہ سبانہ تعالی فرماتے ہیں تو کیا پھر نام مجھ بے ہدایت ہوئی ان کو کہ کتنی ہلاکی ہیں ہم نے ان سے پہلے اور قوم ہے اور چلتے پھرتے ہیں جن کے مساقن میں یقینا ان میں بہت سے نشانیاں ہیں اکل والوں کے لیے اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو تیہ ہو چکی تھی پہلے ہی تیرے رب کی طرح سے تو ہو جاتا فیصلہ اور ایک وقت تو مقرر ہی ہے پھر صبر کر اس پر جو یہ کہتے ہیں اور تسبیح کر ہم کے ساتھ اپنے رب کی سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب کھونے سے پہلے اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی اس کی تسبیح کیا کر اور دن کے کناروں پر بھی تاکہ تجھ کو خوشی حاصل ہو اب دیکھیں کہ ہمارا سارا دارومدار کس پات پہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سکون دے دے ہمیں کسی طرح سے انسائیڈ جو خوشی ہے وہ مل جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا حل بتا دیا یہ دعا ہے اس کی اور آیت نمبر 131 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت خوبصورت اصول بھی بتا دیا اور بہت ڈرنے والی آیت بھی ہے غور کیجئے گا کہ اور نہ پھیلانا اپنی آنکھیں اس کی طرف جو کچھ بتا ہم نے دی ہے مختلف لوگوں کو ان میں سے کہ ازمائش ہے دنیا کی زندگی میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرمارے ہیں کہ ہم نے جو دوسرے لوگوں کو نوازہ ہوا ہے اس کو دیکھ کے تم حسرت نہ کرنا کہ وہ اس لیے نوازہ ہوا ہے کہ ان کی ازمائش ہے اس میں تاکہ ازمائش کریں ہم ان کی اس سے اور رزق تیرے رب کا بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے اور حکم کر اپنے گھر والوں کو نماز کا اور قائم رہے اس پر نہیں مانگتے ہم تیسے رزق ہم رزق دیتے ہیں تجھ کو اور انجام اہلِ تقویٰ کا ہے اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں لاتا یہ نشانی اپنے رب کی طرف سے اور کیا نہیں آئی ان کے پاس کوئی نشانی جو پہلی کتابوں میں تھی اور اگر ہم ہلاک کر دیتے ان کو کسی عذاب سے اس سے بیشتر تو یہ کہتے کہ ہمارا رب کیوں نہ بھیج جا ہماری طرف کوئی رسول کہ ہم پیروی کرتے تیری آیات کی اس سے بیشتر کہ ہم زلت اٹھاتے اور رسوا ہوتے کہہ دو کہ سب نتائج عمال کے منتظر ہیں بار کیجئے کہ سب نتائج عمال کے منتظر ہیں سو تم بھی منتظر رہو تو انقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے سیدھے راستے پر چلنے والا اور کون ہے ہدایت لینے والا اب آپ خود ہی دیکھئے کہ الحمدللہ ہم جتنا بھی پڑھ رہے ہیں کتنی آیات بیدہ ہیں بار بار ہم ایک ہی چیز دیکھتے ہیں کہ اللہ سب نتائج ایک ہی بات ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں ہدایت اللہ سب نتائج کی طرف سے آئے گی جو اللہ سب نتائج کے احکامات پر عمل کریں گے اللہ سب نتائج اس دنیا میں بھی اس کی زندگی آسان کر دیں گے اور آخرت میں بھی اس کو جنت سے نوازیں گے اور جو انسان اس دنیا میں اپنی مرسی اپنی خواہشات نفس کا پیروی کرتا ہے اس کو اپنا خدا بناتا ہے وہ دنیا میں بھی زلط اٹھائے گا اور آخرت میں بھی وہ نقصان والا ہوگا اللہ سب نتائج سے پھر دعا کرتے ہیں کہ یارب العالمین ہمیں اس بات کی سمجھ عطا کر دے کیونکہ زندگی جو ہے وہ تو ساری کی ساری امتحان ہے اللہ سب نتائج نے فرما دیا تھا نا سورت ملک میں کہ اللہ سب نتائج نے زندگی اور موت اسی لیے بنائی کہ دیکھیں وہ کہ کون احسن کون اچھا عمل کرتا ہے تو ہماری زندگی تو صبح سے شام تک ایک ایک لبھا جو ہے وہ امتحان ہے امتحان کس چیز کا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے فیصلے کیسے کرتے ہیں میں پھر وہی بات کہوں گی کہ ہمیں یہ لگتا ہے ہم آزاد ہیں کیونکہ ہم اقصہ یہ سنتے ہیں نا اللہ سب نتائج نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے ہم آزاد نہیں ہیں آزادی تو وہ ہوتی ہے کہ اگر اللہ سب نتائج پھر کہیں گے ٹھیک ہے تم نے جو بھی کرنا اور اس کا کوئی پوچھ کچھنا ہو یہاں تو بات یہ ہے کہ اگر ہم فیصلہ اللہ کے حکم کے اگینسٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ تو ایک ایک لمحے کی پوچھ ہے پھر اس کی سزا بھی ہے تو پھر کس چیز کے آزادی یہ تو بہت بڑا انتحان ہے اللہ سب نتائج سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ سب نتائج ہمیں حق بھی دکھا دے تاکہ ہم اس کی پیروی کرے اور ہمیں باطل بھی دکھا دے تاکہ ہم اس سے بچ جائیں آمین سم آمین اب انشاءاللہ کل ہم سیونٹیت پارے کا آغاز کریں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اسبانہ ربی کا رب العزت یا مایی صفون و السلامون علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ